اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گی یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نظری سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قناعت میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے اور جن کے نظری سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین سے قناعت کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہے نظری اللہ تعالیٰ اور اس حدیث نے اس سورت کے بضامین کا نہایت اندہ تجریہ کر دیا ہے حدیث کے الفاظ سن لیجئے قسمت السلات بینی و بین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو سلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا فَنِسْفُهَا لِي وَنِسْفُهَا لِعَبْدِي اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے وَلِعَبْدِي مَعْشَال اور جو میرے بندے نے مانا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کے تفصیل آتی ہے اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وَعِذَا قَالَ عَلْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ قال اللہ اثناء علی عبدی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی وَعِذَا قَالَ مَعْلِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ مَجْدَنِ عَبْدِي میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری مدھرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئیں تینوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لئے ہو گئیں اب چوتھی آیت آئی اِيَّا كَنَابُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے يَذَا قَالَ الْعَبْدِ اِيَّا كَنَابُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَا حَاذَا مَا بَعْنِي وَبَعْنَ عَبْدِي فَلِ عَبْدِي مَاسَال یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو یوں سمجھئے یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہی ہے حَاذَا مَا بَعْنِي وَبَعْنَ عَبْدِي یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے وَلِ عَبْدِي مَاسَال اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شامل حال رہے گی وَإِذَا قَالَ اور جب بندہ کہتا ہے اِذِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَرَضَّالِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَال یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے ہیں اہدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اسی سرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ کی وضاحت ہے مصبت سرَاطَ الَّذِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِمْ اسی سرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ کی وضاحت ہے منفید انداز میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ یہ سب میرے بندے کے لیے ہیں اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا دیکھئے یہ اِيَّاکَ نَعْبُدُو وَإِيَّاکَ نَسْتَعِيمِ یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنڈوی وَاو جو ہے اِيَّاکَ نَعْبُدُو وَإِيَّاکَ نَسْتَعِيمِ وَاو جو ہے وہ مٹھ ہے جس سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا نتیجہ کیا نکلا اِيَّاکَ نَعْبُدُو آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو ایک بہت ہی امدہ قرآت کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالسامت کا وہ یہ سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرآت کر کہ اِيَّاکَ نَعْبُدُ پر آکر رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِيَّاکَ نَعْبُدُ گویا کہ یہاں یہ سورت بلکل ہاف ہو گئی ہے تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال اِيَّاکَ نَسْتَعِيمِ اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے اِيَّاکَ نَسْتَعِيمِ یہ اِيَّاکَ نَسْتَعِيمِ کے حق کے ساتھ یہ تین آیتیں آگئیں اِيَّاکَ نَسْتَعِيمِ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِسْفَيْن فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعْبْدِ وَلِعْبْدِي مَا سَعْل اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاة و میراج المومنین نماز تو اہل ایمان کے حق میں میراج کے درجے میں ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتا روح انسانی واقعتا اللہ کی یہ جواب سنیں انہونی بات نہیں ہے ہوتا ہے خطاب آخر اٹھتا ہے ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے مخاتبہ الہی ہے تو میں نے عرض کیا کہ ثابت ہے مخاتبہ محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے اللہ بندے مختصر کیا موسیقی